بسم اللہ الرحمن الرحیم نائنٹھ کلاس میں آپ کی کیمسٹری کی ٹیچر مسائرہ یونٹ نمبر ون ہم پڑھ رہے تھے that is فرنمنٹلز آف کیمسٹری اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے کیمیکل سپیشیز اب کیمیکل سپیشیز کیا ہوتا ہے کیمیکل سپیشیز کوئی بھی ایٹم یا گروپ آف ایٹم جو کیمیکل رییکشن میں حصہ لیتا ہے اس ایٹم یا گروپ آف ایٹمز کو کیمیکل سپیشیز کہا جاتا ہے اب کس طرح سے کوئی بھی ایٹم یا گروپ آف ایٹم کیمیکل رییکشن میں حصہ لیتا ہے کیمیکل رییکشن ہوتا کیا ہے فور ایکزیمپل یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے 2NA NA is a symbol of sodium and sodium is a atom اب 2NA لکھا ہوا ہے تو it's mean یہ کیا ہے گروپ آف ایٹم ہے پلیس CL2 CL2 is also گروپ آف ایٹم CL is a term that gives us اس ایرو کو ہم پڑھتے ہیں gives us 2NA CL اب اس میں 2 پارٹس ہمارے پاس آجاتے ہیں ایک ایرو سے پہلے اور ایک ایرو کے بعد اگر ہم رائٹ سائٹ پہ دیکھیں تو ہمارے پاس نئی چیز بند رہی ہے جب کوئی بھی کیمیکل رییکشن میں نئی جو چیز بنتی ہے اس کو پرادکٹ کہتے ہیں اور جس ایٹم سے ملکے بنتی ہے اسے رییکٹنٹس کہا جاتا ہے تو رییکٹنٹس ملکے جو پرادکٹ بناتے ہیں ایٹمز کی مدد سے اس کو ایز اہول کیمیکل رییکشن کہا جاتا ہے آگی پاتھ کی سمجھ پورے کیمیکل رییکشن کے اندر جو ایٹمز حصہ لیتے ہیں کوئی بھی نیا پرادکٹ بنانے کے لیے ان ایٹمز کو یا گروپ آف ایٹمز کو کیمیکل سپیشیز کہا جاتا ہے اب کیمیکل سپیشیز ہمارے پاس نیوٹرل بھی ہو سکتی ہیں اور ان کے اوپر چارج بھی ہو سکتا ہے کیمیکل سپیشیز میں بھی نیوٹرل اب نیوٹرل کا کیا مطلب ہے نیوٹرل مینز نو چارج یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے سی سی ایز ایسیمبل آف کاربن اور آگے میں نے لکھا ہوا ہے او او ایز ایسیمبل آف اکسیجن یہاں پہ کوئی بھی چارج مینشن نہیں ہے یہ ایٹمز جو ہیں وہ نیوٹرل ہیں اسی طرح سے کیمیکل سپیشیز میں کیری چارج چارج دو طرح کے ہوتے ہیں پوزیٹیو اور نیکیٹیو اب یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے اینے پلس ایٹس مین کہ اینے کیری چارج تو دیٹ اس آلسو کیمیکل سپیشیز سی ایل اور سی ایل کے اوپر میں نے لکھا ہوا ہے مائنس اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کیا ہے کیمیکل سپیشیز یہاں تک بہت کی سمجھ آگی کیمیکل سپیشیز میں ہم ایٹمز یا گروپ آف ایٹمز کی بات کرتے ہیں جو کسی بھی کیمیکل ریاکشن میں ریاکٹ کر کے کوئی نیا پروٹرٹ بناتے ہیں اب کیمیکل سپیشیز کے اوپر چارج ہو بھی سکتا ہے اور چارج نہیں بھی ہو سکتا آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے کلاسیفیکیشن آف کیمیکل سپیشیز تو اگر کیمیکل سپیشیز کو فردر کلاسیفائی کیا جائے تو دیار فردر کلاسیفائی انٹو تری مین کلاسیز دیٹ ایز آئینز مولیکولر آئینز اور فری ریڈیگل فرسٹ کلاس اس کے آ جاتی ہے آئینز ون بائی ون ہم سب کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہے آئینز اب آئینز کیا ہوتے ہیں آئینز ہے بسیکلی ان ایٹم اور گروپ آف ایٹم دیٹ ہے پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج کوئی بھی ایٹم یا گروپ آف ایٹم جس کے اوپر پوزیٹیو یا نیگٹیو چارج ہوگا اس کو آئینز کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی ایٹم یا گروپ آف ایٹم جس کے اوپر پوزیٹیو یا نیگٹیو میں سے کوئی بھی چارج ہوا تو اس کو آئینز کہتے ہیں اب آئینز بھی دو ترنگ کے ہوتے ہیں اس پر فردر کلاسیز آ جاتی ہیں کےٹائین اینڈ این آئین اب کےٹائین کیا ہے کےٹائین وہ ایٹمز ہیں جن کے اوپر سپیسیفک پلاس چارج ہوتا ہے پوزیٹیو چارج ہوتا ہے ایسے ایٹمز کو کیٹائین کہتے ہیں فور ایگزیمپل این اے این اے یہاں پر نیوٹرل ایٹم ہے لیکن جب یہ ایک الیکٹران لاز کرتا ہے تو اس کے اوپر پلاس چارج آ جاتا ہے کیونکہ ہر ایٹم کے اندر جتنے پروٹان ہوتے ہیں اتنے ہی الیکٹران ہوتے ہیں تو اگر یہ ایک الیکٹران لاز کرتے گا تو پروٹان اس کے پاس زیادہ ہو جائیں گے این اے کے پاس الیون الیکٹران ہوتے ہیں اور 11 پروٹان ہوتے ہیں اگر یہ ایک الیکٹران لاز کرے گا تو اس کے پاس 10 الیکٹرانز بچ جائیں گے جبکہ پروٹان جو پلاس چارج ہیں وہ 11 ہی ہوں گے تو اس وجہ سے این ایک اوپر پوزیٹیف چارج آ جائے گا اور پوزیٹیف چارج کو کیا کہیں گے کے ٹائم اسی طرح سے سیکنڈ اس کی ٹائپ آ جاتی ہے این آئین کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو این ایٹم جس کے اوپر نیگٹیف چارج ہوگا اس کو این آئین کہیں گے تو ویسے سی ایل جو ہے وہ آپ کے پاس نیوٹرل ایٹم ہے لیکن جب یہ ایک الیکٹران گین کرتا ہے کیونکہ اس کے آؤٹرموز شیل میں سات الیکٹرانز ہوتے ہیں تو اس کو سٹیبل کرنے کے لئے آؤٹرموز شیل کو اس کو ایک الیکٹران کی اور ضرورت ہے جب یہ ایک الیکٹران اور لے گا تو اس کے پاس جو الیکٹرانز ہیں جو نیگٹیف چارج ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو جو چیز زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ جو ڈومینٹ ہوتی ہے جو زیادہ ہوتی ہے اسی وہ شو کیا جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم سی ایل کے اوپر مائنس چارج لیکھ لیں گے تو جب کسی بھی ایٹم کے اوپر مائنس چارج ہوگا تو اس کو این آئین کہیں گے جب کسی بھی ایٹم کے اوپر پوزیٹیف چارج ہوگا تو اس کو کیٹ آئین کہیں گے اور یہ دو ہے دو ٹائپس آ جاتی ہیں آئینز کی اور آئینز جو ہے ہم کس میں پڑھ رہے ہیں کیمیکر سپیشیز میں پڑھ رہے ہیں کیمیکر سپیشیز کی فرس ٹائپ آ جاتی ہے تو یہاں تک ہمارا جو ٹاپک آئینز تک ٹاپک ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یہاں تک کرنے کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد آپ نے جو ہومور کرنا ہے اس میں آپ نے ٹوینٹی ٹوینٹی ایکزیمپلز کرنی ہے کےٹ آئین کی اور این آئین کی آپ نے پلاس چارج والے ایٹمز لکھنے ہیں اور مائنس چارج والے ایٹمز لکھنے ہیں تو یہاں سے آگے جو ہے وہ فردر ہم پڑھیں گے لیکن یہاں تک آپ لوگوں نے یہ وید ہومورک اس پورے ٹاپک کو اچھی درہ سے کمپلیٹ کرنا ہے